اوہ مائی گاڈ یہ کیا کر دی ہے میکسرل تم نے ایک مہینے کے اندر ایک اور ایسی ایڈنگز کھیل لی ہے کہ میرے دوست سب حیران ہو چکے ہیں پیچھے دفعہ اغوانستان کے ساتھ جو کیا تھا آج اس نے کر دیا ہے انڈیا کے ساتھ دو سو ویس کا ٹارگٹ تھا جو کہ چیز کر دیا ایک بات ماننی پڑی کی آسٹریلیا والے پہلے دو میچز ہار گئے تھے تو وہ اب بڑے لڑکے لے کے آگئے ہیں انہوں نے ہیڈ کو بھی کھلا ہے میکسی یہ سب واپس ہے میکسی تو خیر پیشلہ میچ ہوئی تھا لیکن پھر بھی اب یہ بڑے لڑکے لے کے آگئے ہیں انڈیا والوں کو چاہیے کہ اب اپنے شرما اور کھولی وقیرہ کو لے کے آ جائیں یہ تو بیمانچی ہو رہی ہے دوستو آج کی اس اپیسوڈ کے اندر ہم بات کریں گے اس بائرے میں جو کہ تیسرا ٹی ٹوئنٹی ہوا ہے انڈیا اور آسٹریلیا کی بیچ میں جو کہ بڑا ہی سنسنی خیز ہوئے ایک دور پھر میکسی ویل نے بہتری نیننگز کر کے میٹ جو ہے وہ جتا دیا ہے دوسری طرف اور بھی کچھ چیزیں ہیں جس کا اندر احمد شیزو مائی باوئی از بیک ایک بیس بالوں کے پرونے سے پچاس رنس بنائے ہیں میرے خیال میں شاکیب الحسن جو الیکشن میں بھی کھڑے ہو رہے ہیں اس قسم کی بہت خبریں ہیں میں نے نیچے ٹائم سٹیمپس دے دی ہیں جس نے جو دیکھ رہے اس کے اوپر چلا جائے پہلی ہم بات کرنا چاہیں گے انڈیا اور آسٹریلیا کو جو میچ ہوا ہے ایک اور سنسنی خیز میچ ہوا دوبارہ سے انڈیا سے دو سو بیس ایسے بنا رہتا ہے ایسے پتہ نہیں کوئی ایک سو بیس بنانے ہوتے ہیں سرنس بنا رہے ہیں ٹی ٹوئیٹی کے اندر بڑی بہترین اور سولیڈ قسم کی ان کی ٹیم ہے ینگسٹرز کی ہے اور سولیڈ تو کھیل رہے ہیں اس لیے کے خلاف اس دفعہ آسٹریلیا والا نے تھوڑی سی روندی ماری انہوں نے بڑے بچے جو ہیں وہ بلالی واپس ٹیم میں ڈال دی کسی نے کسی طرح فل سرنس تو نہیں تھی ان کی جو کی ٹیو ٹوئیٹی کے اندر ہونی چاہیے جو آگے ان کا بھی ورلڈ کپ آئے گا اس کے اندر جو ان کی ٹیم ہوگی ہوئی بڑی کمال ہوگی خیر ویسٹ انڈیز میں ہو رہا تو پتہ نہیں وہاں پر تو کونسی ٹیم کام کرے گی کونسی نہیں ویسٹ انڈیز کا یہ سب سے دا چانس ہوگا میرے خواہل میں ان پیچز کے اوپر لیکن پھئی جو بھی ہو جو اینکس کھیل دیئے میرے دوست میکسی نے واؤ میکسی وائی ڈیو ٹو دس مین ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی یہ لوگ کھیل رہے تھے غوانستان کے خلاف جو اس نے بغیر ٹانگی ہلائے اتنی بڑی دو سو رنز اس وقت تو مار دیئے تھے اس وقت پھر جو ہے میں نے میش دیکھا تھا تو میں آگا یہ تو پھر ہار گئے میں خبی کو بیس بولوں کے اوپر ساٹھ ستر رنز چاہیے تھے اور وہ بنا کے بیٹھ گئے انہوں نے لاس دو آوروں کے اندر میں خبی کو چالیس پچاس رنز بنائے میرے دوست جو ہیں ان کو اتنا مارا ہے ان معصوموں کو چوب کر کے دیکھتے رہے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جی بجی بھرکتیں ہوئی ہیں یا نائنٹین تو اور کے دور اشی کشی کے بارے میں ہم پہلے تو بات کرنا چاہیں گے جو انہوں نے ایج ہوئی بیٹر کی انہوں نے کیچ بھی کر لیا کیچ ہو بھی گیا لیکن پتہ چلا کہ انہوں نے گلوز جو ہیں وہ وکٹ سے بھی آگے آئے ہوئے تھے دھونی کے بیسکلی کچھ اس قسم کے اصول تھے کہ دھونی وہ جو کیپر ہوتا ہے وہ بال پکڑ کے پیچھے یوں جو کیری کرتا ہے نا وہ نہیں وہ کرتا تھا وہ وہی سے ہی آگے لاتے ہوئے آگے ہی مطلب ہاتھ کرتے ہوئے آؤٹ کرتا تھا اسی لئے اس کی جو سٹمپنگ کی سپیڈ ہوتی تھی وہ بہت ہی زیادہ تیز ہوتی تھی نورملی جو کیپنگ میں سکھایا جاتے وہ بالکل اس کے اوپوزٹ کر رہا تھا مطلب وہ آگے اسی ہی سونگ کرتے ہوئے بال کو کلیک کر کے تو وکٹو کو مار دیا کرتا تھا تو ایشی کشی نے کہا کہ بھائی میں اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاؤں گا میں وکٹس کے بھی آگے سے بال پکڑ لیا کروں گا آگے سے پکڑ کے پیچھے مار رہے ہیں یہ تو پھر ہونے ایک تو تم نے بھئی ریویو لے لیا اوپر سے ریویو آؤٹ کے لیے لیا تھا جب ایج نکلی بھی ہے تو پتہ چلا کہ یہ تو نو بول ہوئی ہے نو بول کے اوپر چھکا بھی پڑ گیا یار اوپر سے پتہ نہیں کوئی بائی کی بھی تم نے چوکیاں ایشی کشی کو صرف ایک ہی بندہ کنٹرول کر سکتا ہے وہ ہے میرا دوست پانڈو کپتانی کے اوپر بات کر لیں یار میرا دوست پانڈو جو ہے نا وہ اگر اس کے اوپر ہوتا نا اس ٹیم کے اندر تو اس نے خیال رکھنا تھا سکائے نے میرا خاند میں کیچ بھی ڈراب کیا ویٹ کا اور پھر وہ بھی پاگل ہو گیا اس نے بھی ایسے ایسے چھکے پہ لیا اب جب دوسری زندگی دے دے کسی پلیئر کو تو وہ پھر پاگل ہو جاتے ہیں اسے تو موت کو اتنے قریب سے دیکھ لیا ہوتا پھر تو اس کو کوئی نہیں روک سکتا دوسری طرح سلو آور ریٹ کی ویرے سے لاسٹ آور کے اندر صرف دو بندے جو ہے وہ سرکل سے باہر تھے رکھ رکھ کے مارے ہیں میکسویل نے چھکے کو بیس بائیس رنس مار دیا آخری اوور کے اندر چیز کر کے سائٹ پہ کر دیا یہ سارا کسارا قصور میرے دو سکائے کا اور ہے سکائے میری جانی اس طرح کام نہیں چلنا پانڈو کو بلاؤ پانڈو کو بلاؤ بے شک اس کی وہ جو ایک اینکل نہیں ہے نا وہ لنگڑاتا وہ بھی آئے گا بہترین کپتانی کرے گا اسی سے مجھے خیال آئے کہ پانڈو کو جو یہ انہوں نے رکھ لیا ہے ممبئی انڈینز میں وہ تو کنفرم ہوگی ہم نے پچھلی اپسوڈ میں بات کی تھی اس بارے میں تو یہ پلان ہے کہ آپ ان کو تو میرا دوست جو ہے وہ آئی پیل وینر کیپٹن ہے اور پھر دوسرے سیزن کے اندر وہ فائنل بھی کھیلا ہے تو وہ یہاں پر آکے ایسی شرما کے نیچے کھیلے گا مجھے تو نہیں لگ رہا مجھے لگ رہے کہ اب یہاں پر آیا ہے تو اس کو کپتان بھی بنائیں گے تو کیا اس کا مطلب ہے کہ شرما اس کی نیچے کھیلے گا یا شرما کسی اور ٹیم میں جائے گا مجھے تو شرما شاید نیچے کھیل لے دوسرا مجھے مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے جو میں اکثر بول رہا ہوں کہ پی ایسیل میں بیسکٹوں کی تھوڑا سو دماغ یوز کرو ہمارا جو رزوان پلائنگ الیون کا کیپر تھا وہ کراچی کنگز کے اندر پلائنگ الیون کے اندر نہیں تھا مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ جو بی سی سی آئی اس نے پوری کوئی سیزن کی حرکت کی ہے کہ اس کو پتا ہے کہ کوئی پانچ سے چھ پلائرز موبائی انڈین کے ٹیم کے اندر ہی ہیں جو کہ پلائنگ الیون کا حصہ بھی ہوں گے سپیشلی جو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ آ رہا ہے اس کے لیے تو پانڈو میرے دوست کو بھی اسی ٹیم کے اندر ڈالا جائے اور پھر اس کا کپتان بھی بنائے جائے تاکہ تقریباً 6 سے 7 بندوں کے اوپر تو اس کی ویسی ہی وہ جیل اور ایک بانڈنگ ہو جائے گی بہت آگی کہ مجھے لگ رہا کہ یہ لوگ چال چلا رہے ہیں کیا بہترین تنکی ہوگی اگر ایسا ہی کچھ کر رہے ہیں تو ہماری on the other hand یہ سین تھا کہ رزوان جو ہماری انٹرنیشنل ٹیم کا جو پلائنگ الیون تھا اس کا کیپر تھا اور فرس چوئیس تھی اس کو جگہ بھی نہیں مل رہی تھی ہمارے کراچی کنگز کی ٹیم کے اندر خیر بھائی ہم نے کیا پلائنگ کرنی ہوتی بات کریں گے میکسویل کی اننگز کے اوپر کیا خوبصورت شارٹس اور کیا خوبصورت اننگز کھیل لیے وہ ہے سکائے اس سے نراز ہو گیا وہ یہ کہہ رہے کہ یہ تو بائیمانچی ہوتی یہ آپ اوڈیا میں کھیلتے ہیں یا آپ ٹی ٹوئنٹی کے اندر کھیلتے ہیں جیسے کہ وہ خود ہے وہ ٹی ٹوئنٹی کے اندر جیسا پلائر ہے اوڈیا ہے کہ اس کی بلکل اپوزٹ کھیلتا ہے اور میکسویل جائے وہ دونوں فارمیٹس کے اندر آکے کھیل رہے تو سکائے اس سے ہو گیا نراز کیونکہ یہ ایک اور ہو گیا یہ بائیمانچی وہ اس کا ٹیسٹ ویسٹ کراؤ میکسی کا بھائی یہ کونسی دوائیاں کھا کے بیٹھا ہوئے اس نے ضرور کوئی جو نہ سپرنگ والے انجیکشن لگائیں اپنے بٹکس کے اندر یا پھر اس کے بیٹ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی سپرنگ تو ضرور لگا ہو ہمارے پاکستانی جو ایکسپورٹس بیٹھے ہیں ان سے پوچھا جائے وہی آپ کو صحیح خبر دے سکتے ہیں کہ اصل میں جو گارڈ ہے کیا اس میکسی کے پاس آخری اور میں ایک کس رنز چاہیے تھے اور ایسے مزے سے بنا کے چلا گیا میرا دوستو تو پتہ نہیں کوئی ایک فلٹ آس بھی ماری تھی وہ میں نے خیر رکار سے دیکھی نہیں تھی کہ وہ نو بول تھی کہ نہیں تھی ایک بات تو ہے دوستو انڈیا والے جو ہیں وہ ابھی ورلڈ کپ ہارے تھے فائنڈل اس کے بعد سے یہ دو میچز جیت گئے تھے آسٹریلیا والے اور یہ بالکل اور ان کو دکھ مل رہا تھا یہی کہہ رہے تھے کہ بے آر یہی پرفارمنس چار دن پہلے دے دیتے کوئی کہہ رہا تھا پچھلے ہفتے یہ پرفارمنس دے دیتے تھے دوسرا میچ بھی جب جیتے تھے تو یہ گئے تھے اس سے اور دکھی ہو رہے تھے اب ہارے ہیں تو ان کو تھوڑا سا غم محسوس ہوا ہے ان کو پتا چلا ہے کہ یار ہارنا تو نہیں چاہیے تھا میکسویل یہ وہ ہوا ہے تو یہ بہتر ہی ہوا ان کے لیے ورنہ انڈیونز اور سڑ رہے تھے کیونکہ ان کی ٹیم جو ہے وہ آسٹریلیا والوں کو ہرا رہی تھی میکسی نے نہ صرف مارے ہیں بلکہ کھائے بھی ہیں کھاتا ہے تو لگاتا بھی ہے آخری اوور میکسی نے جو کرائے تھا اس کے اندر اس کو بھی تیس رنس پڑے تھے روتو رات سے پڑے تھے اس نے کہا بیٹا روتو میں اب تجھو اور نہ میں اب پہ بدلہ لیتا ہوں اس نے آ کے پھر بدلہ لی لیا ان سے دوسری طرف روتو نے اننگز کھے لیا یار اس نے بھی کوئی پہلی اکیس بولوں کے اوپر اکیس رنس بنائے ہوئے تھا اور پھر اگلی تیس بولوں کے اوپر سو رنس بنائے تھے یار او مائی گاڈ روتو کی بھی جو اننگز بڑی اچھی تھی میکسی نے چیز کرتے ہوئے وہ سارا کریڈٹ لے جاتا ہے اب یہی روتو والی اننگز اگر اس نے سیکنڈ اننگز میں چیز کرتے ہوئے کھیلی ہوتی بے شک ہار بھی گیا ہوتا ہے انڈیا ایک دو رنسے ہار گیا ہوتا لیکن وہ فائٹ کر رہا ہوتا اند تک سو بھی مارتا ہے سب لوگ اس کے لئے تالیاں بجار ہوتے کہ کیا اننگز کھیلی تم ہار گئو لیکن تم نے ہماری رسپیکٹ جیت لیے خیر وہ ان کا پلیئر ہے موکیش وہ بھی یہ میچ نہیں کھیل رہا تھا اس کے بارے میں سکائے نے یہ کہا تھا کہ بھائی موکیش کی آج شادی ہے اس لیے وہ آ نہیں سکتا وہ اپنی زنگی کی سب سے اپورٹنٹ گیم کھیل لے گیا خیر بھائی پسی ویڈیو میں میں نے یہ بات یہ تھی کہ یہ بشنوی جو ہے اس نے آج پھر آؤٹ آؤٹ تو کیے تھے لیکن بشنوی تم نے پھر وہی شاید افریدی والی سیلیبریشن کر لیے یار تم پیار کی زبان نہیں سمجھ رہے ہو نا تم خیر بھائی سیریز تو اب آن ہو چکی ہے ٹو ون ہو چکا ہے ابھی بھی انڈیا کا اپر ہینڈ ہے کیونکہ دو سو دھائی سو رن وہ بنا رہے ہیں ڈی ٹوئیٹی کے اندر ہر دفعہ تو یہ میکسول ایلی اننگز نہیں ہوگی دو اور مائچنسوں دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کیا ریزائلت ہاتا ہے اب بات کر لیں گے پاکستان کی طرف سے جو خبر آ رہی ہے ہمارا احمد شہزاد شیزو بیس بالوں کے اوپر ففٹی ماری ہے بوئی نے جب سیلیبریٹ کر رہا تھا تو اس کے بعد اس نے بہن والی گالی دینی کی کوشش کی تو پھر اس کو خیال آئے کر یہ تو پھر صاحب پتہ چل جائے کہ میں کھولی کو کوپی کر رہا ہوں تو پھر انہوں نے فوراں اس کو سوچ کر کے انگلیش میڈیم میں آکے انگلیش والی گندی گالی دے دی بہت اگریشن ہے میرے لانڈے میں ایک تو اس کو دیکھ لو اس کو نوٹ کر لو یہ اور میرا دوست اککو میڈل آرڈر میں اس کی ابھی بھی جگہ ہے مان لو میری بات دونوں آئیں گے کم بیک کریں گے ایسا کم بیک ہوگا نا کہ دنیا دیکھئے گی پھر خیر اور بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں اس قسم کی کہ یار وہ شاکیب الحسن جو ہے وہ الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کھڑے ہو کر وہ اس کے اندر ایک ایک قسم کا سارا حساب کتاب ہوتا ہے آپ بس فیمس ہو جائیں پھر آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اس ریجن میں تو ہمارے شاکیب جو ہے وہ بھی ہے میرا کہ میں الیکشن میں آ رہے ہیں یار کوئی ہم سے ہی سیکھ لو ہم نے بھی اپنا ایک کپتان جو تھا اتنا فیمس کرکیٹر تھا وہ اس کو ہم نے جیل میں ڈالا ہوئے اس وقت تو تم کیوں آ رہے ہو دوستو کیوں آ رہے ہو پولیٹکس کی گندی گیم میں خیر اور بھی کچھ خبریں تو ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کس بارے میں بات کروں کس پر نہ کروں اور پاکستان کی طرف سے بھی کچھ خبریں شبریں آ رہی ہیں کم ہی آ رہی ہیں ویسے تو پی ایس ایل کے کوئی ڈرافٹ وغیرہ ہو رہے ہیں اس کے اوپر بھی آ رہے ہیں کوئی این او سی وغیرہ اس کے نہیں ہو رہی ہے اس کے ڈلے ہو رہی ہے کسی ایک نے فلانی لیک کو نہ کر دیا کسی نے کس لیک کو نہ کر دیا اس کے پر بہت سے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ان سے کروایا گیا ہے نہ خودر نے نہ نہیں کیا ویسے بھی وہ پیٹ کمنز جو ہے اس نے بھی آکے تھوڑی سی وہ شرم دلوا دینا اس نے جب وہ بات اس کی باہر آ گئی ہے کہ اس نے آئی پیل میں نہ کیا تھا کہ میں آئی پیل نہیں کھیلنا میں نے ورلڈ کپ کے لیے تیاری کرنی ہے تو آپ کہیں نہ کہیں ورلڈ کپ ویسے بھی چھے مہینے میں دوبارہ ہو رہا ہے آپ لوگ جو اتنی دکھی بیٹھے ہیں میں آپ کو بتا دونوں کہ چھے مینے میں دوبارہ سے یہی جو ہے موج مستی شروع ہو جائے گی بڑھ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو اندر اچھی بات تو ہے کہ چلو زبردستی کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں کم از کم پیسے کو نہ کرنا آسان کام تو نہیں ہوتا دوستو کچھ ایسے بھی پلیئرز ہیں جن کی اینو سی بھی روکی گئی ہے میرے خاند میں اسی وقت سے کچھ پلیئرز نے اس سامنے اپسوڈ نے بات کیا تھا کہ انہوں نے شاید ریٹائیمنٹ کبھی اعلان کر دیا تھا کچھ ایسے پلیئرز ہیں جن کی اینو سی ابھی بھی جو ہے وہ روک دی گئی ہے دے دو یار کیوں اس طرح تنگ کر کل کو تمہاری بھی جو ہیں تم پر بھی برا وقت آ سکتا ہے کسی کا رستہ نہ رکنا خیر اگر آپ کو آج کی اپسوڈ پسند ہے یہ تو لائکی پنٹ کو چھو لیں اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور ایسا ہی رہے ہیں